سمسکر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک اور میں ہوں آپ کے ساتھ نشان چدرویدی ذرا دھیان سے دیکھیں اگلے آدھے گھنٹے تک ہماری ایک خاص پیشکش کیوں کیونکہ ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں یہ دو خاص مہمان آپ کا سواگت ہے آج تک میں مشل اور ان کی ماتا جی اور یہ کہانی جو ہے یہ بہت دلچسپ ہے اور ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کیا واقعی میں یہ سمبھا ہے کس کی بات کر رہے ہیں ہم دراصل موڈی سرکار کا نعرہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بھارت سرکار کے ایسی بھروسے کے سہارے پاکستان سے آئی ایک ہندو بیٹی لگا رہی ہے گوہار یہ ہندو بیٹی جس کی شکل ہم نے آپ کو دکھائی میرے لیے کچھ کیجئے پلیز یہ ہندو بیٹی یہ کہہ رہی ہے پاکستان میں ظلموں کی شکار 17 سال کی بیٹی جان بچا کر ہندوستان آگئی خوب محنت کی 90% سے زیادہ مارکس آئے اس کے بننا چاہتی ہے لیکن اس کا راستہ روک رہے ہیں نیم اور قائدے سسٹم توڑ رہا ہے اس کے ڈاکٹر بننے کے سپنے اور وہ لگا رہی ہے سرکار سے گوہار اب میں کیا ڈاکٹر بننے کا سپنا چھوڑ دوں اپنا یہ کیریئر چھوڑ دوں ایک دم سے جو میں دو سال سے اسی کے لئے سٹرگل کر رہی تھی میں آکاش کی کوچنگ سینٹر سے کوچنگ لے رہی تھی وہاں پہ ایک دم سے میں وہ سارے کوچیں اپنی چھوڑ دوں ایسا تو پوسیبل نہیں ہے میرے لئے پلیز کچھ کیا جائے بچے کہیں کہ بھی ہو روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے سترہ ورش کی مشل مہشوری پاکستانی ہندو ہے پاکستان میں ہندو ہونے کی مصیبتوں کو سہا تو بھوششی کے لئے بھارت دکھا لیکن پاکستانی ہونے کی سزا آج مشل کے سپنوں کو مل رہی ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے لیکن نیم کہتے ہیں کہ وہ بھارت میں پڑھائی نہیں کر سکتی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ فارنرز ہیں اور اے آئی پی ایم ٹی میں جو کنڈیشنز تھی وہ انڈیانز کے لئے تھی اور او سی آئے کے لئے تھی تو ہم لوگ تو دونوں کٹیگریز میں نہیں آتے فارنرز کے لئے تو کچھ ہے ہی نہیں اب اگر دیکھا جائے تو فارنرز اگر ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ کسی پرائیویٹ یونیورسٹی ملے نا پڑتا ہے جہاں پر ڈونیشن ون کروڑ روپیز تک جاتا ہے تو وہاں تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو اب میں کیا ڈاکٹر بننے کا سپنا چھوڑ دوں مشل کا پریوار دو ورش پہلے پاکستان سے بھا کر بھارت آیا تھا کسی طرح سے پریوار نے مشل کا ایڈمیشن جائپور میں کروایا مشل سی بی ای سی کے بارہوی کے ایکزام میں ہر سبجیکٹ میں نبی پرسنٹ سے اوپر مارکس لے کر آئی مشل کا بچپن سے سپنا تھا سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکاری میڈیکل یا انجینئرنگ کالیجوں میں ویدیشی ناغریکوں کو داخلے کا کوٹا نہیں ہوتا مشل اور ان کے پریوار کو انتظار تھا کہ شاید سرکار پاکستان سے آئے ہندو پریواروں کے لیے کچھ راہت کے خادم اٹھائے گی پی ایم اور ہیلتھ منسٹر کو کئی ایمیل کیے اب تو فارم کی ڈیو ڈیٹ بھی آ چکی ہے سب کچھ بکھر رہا ہے میں بس یہی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ جو کیا جائے وہ جلدی کیا جائے میرا ان دونوں کنٹری سے کوئی تحلق نہیں ہے مجھے بس میں کریئر مائنڈڈ ہوں میرا جو ہے ڈاکٹر بننے کا سپنہ وہ پورا کیا جائے وہ بھی جلد ہے کیونکہ جو انجینئرنگ کی یونیورسٹریز ہیں ان کی ڈیو ڈیٹس آ چکی ہیں اگر میں یہاں نہیں اپلا کر سکتی تو میں وہاں بھی اپلا نہیں کر پاؤں گی جس کی وجہ سے میرا سال ویسٹ ہو جائے گا اور میں ایک سال اور ویسٹ کرنا نہیں چاہتی اس کی وجہ سے جو بھی کیا جائے within 2-3 months کیا جائے مشل کے ماتا پیتا دونوں ڈاکٹر ہیں وہ پاکستان کے ہیدر آباد کے رہنے والے ہیں پاکستان میں روز روز کے اتیچاروں کے بعد ایک دن مشل کے پیتا کو کڈنیپ کر لیا گیا پورا پریوار کسی طرح سے جان بچا کر بھارت بھاگا سوچا بچوں کا بھوش بہتر ہوگا لیکن زندگی کے سنگھرش وہاں بھی تھے اور یہاں بھی ہیں مشل کا پریوار دلی میں گریہ منتری راجنات سنگھ سے بھی ملا ہے گریہ منترالے نے بھروسہ دیا ہے کہ مشل کے ماملے میں سسٹم پوری مدد کرے گا لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے کتنے پاکستانی ہندو پریوار ہوں گے ایسے کتنی مشل ہوں گے جن کے سپنوں پر گریہن لگ رہا ہے پاکستان کی اتیاجاروں سے جان بچا کر آئے ایسے پریواروں کی مدد اگر بھارت کا سسٹم نہیں کرے گا تو آخر کون کرے گا شرط کمار جائپور آج تک مشل اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سیدھے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور مشل کے ساتھ ان کی ماں نرمنہ مہیشوری بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ کو بتا دیں کہ مشل کے ماتا پتا دونوں ڈاکٹر ہیں آپ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں تو یہ آپ بتا سکتی ہیں کہ کیسے آپ کے سامنے چنوٹی آئی خاص کر پی ایم ٹی اگزام کو لے کر اور وہ کون کون سے پرائیویٹ کالیج تھے جو کی ڈونیشن مانگ رہے ہیں ایک کروڑ کا ڈونیشن مانگ رہے ہیں اب میں کیا انہیں کوٹ کروں وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ویب سائٹ پہ کچھ اور لگتے ہیں اور فون پہ کچھ اور بتاتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ ایسا کہیں نہیں لکھا کہ فارنرز کے لئے اتنا اتنا ڈونیشن دینا پڑے گا ہاں فیز کے لئے لکھا ہے فیز ان کی ہائے ہے پر ڈونیشن کا تو کہیں نہیں لکھا ہوا پھر جب ان سے کانٹیک کرتے ہیں کہ ہاں کیا پروسیجر ہے فارنرز کا اپلائے کرنے کا تو وہ سیدھا سیدھا یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ون کروڑ تک ڈونیشن جاتا ہے جیپور کی ایک لوکل سی انیورسٹی میں ہم نے پوچھا وہ پرائیویٹ انیورسٹی تھی اب ان سے ہم نے کال کیا تو وہ بولتے ہیں کہ ون کروڑ روپیز ہمیں ڈونیشن دینا پڑے گا یہی نہیں ساؤت میں ایک جگہ ہم نے کال کیا جہاں بھی وہ لوگ ساکھ سیڈز کا دعویٰ کر رہے تھے پھر ان پہ انہوں نے ساکھ سیڈز کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ منہ کر دیا کہ ہم لوگ نہیں دے سکتے اور ویب سیڈ پہ ایسا کچھ نہیں لکھا ساف ساف انکار کر دیا پھر ڈونیشن کا اوپر سے بتاتے ہیں کہ 1.5 کروڑ ہم لوگ ڈونیشن لیں گے تو ایسا کیوں ہے اچھا یہ ایک چیز مجھے بتائیں کیا آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ فورنر کا ہے آپ لانگ ٹم ویزا پہ آئی ہوئی ہیں یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے پہلے بھی سرکار کا دروازہ کھٹ کھٹایا پہلے بھی کئی بار سرکار کے دروازوں پہ گئے آپ لوگ اور ان سے مانگ گئے کہ کچھ کیا جائے اور وہ کب کب کا واقعہ آئی ہے ہم لوگوں نے پچھلے سات اٹھ مہینوں سے ہم لوگ ان سب کو ایمیل کر رہے جتنے بھی اوپیشلز ہیں آپ منسٹر پہ ایکسٹرانل افر لے لیں ہوم منسٹری لے لیں ہیلف منسٹری لے لیں مہتی جی کے پورٹل پہ ہم نے جو ایمیلز اپنے سینڈ کیے تھے اس کا تو جواب بھی آ گیا تھا اس کے جواب میں یہ تھا کہ ہم نے جو نوٹیفیکیشنز اسیو کیے ہیں پاکستانی مائنورٹیز کے رگارڈنگ آپ انہی سے ریفر کریں پر اسی میں تو ایس فورنرز ہی ڈیل کیا جا رہے اور تو کچھ ہے نہیں اس میں اچھا ایک چیز مجھے بتایا مشل آپ لوگ وہاں سے جب آئے اور یہ تو آپ نے بتا دیا یہاں کا کیا سٹیٹس ہے ابھی میں آپ کی ماتا جی سے اور بات چیت کروں گا لیکن آپ لوگ جب وہاں سے آئے تو وہاں پہ ایسا کیا ہوا کہ آپ کو ایک آئے کہ وہاں سے اگدم سب کچھ چھوڑ کے آنا پڑا دیکھیں ہم لوگ تو یہاں پہ میرا ان کنٹریز سے کوئی ریلیشن ہے نہیں میں دونوں کنٹریز کے بیچ میں نہیں پڑھنا چاہتی ہوں اگر ہم لوگ وہاں کی پاتھی کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں وہاں تو اب تو یہ سب کو پتا ہے یہ نا کہ کیا پرابلم ہے پاکستان کے ساتھ اول اوبر دو ورل ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے نہیں نہیں میرے کافی مسلم فرینز ایک منٹ جی جنوانا جی میں یہاں پر تھوڑا آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا ہم سب کو پتا ہے کیا پرابلمز ہیں لیکن ہندوستان میں بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ پاکستان میں جو ہندو رہ رہے ہیں ان کو کیا پرابلم ہے ایسی کیا وجہ تھی کہ ایک ویل سٹیبلش ڈاکٹرز وہاں پر ترن چھوڑ کر آگئے اپنی بیٹی کو لے کر جس کا پلس ٹو کے اگزامز تھے نہیں ایکچولی کیا ہے ہمیں وہاں پر تھوڑا سا آج کل ورڈ وائٹس لیویل پر تھوڑا سا ایکسٹریمزم یا ٹھوڑا ٹیرریزم تو ہے وہاں پر سیکیورٹی بھی کم ہے تو ہمیں لگ پر یہاں کے انڈیا کی ایڈوکیشن بہت اچھی ہے اور ہمارا ہندوئزم جو ہے وہ کلچر ریلیجن سارا یہاں پر تھا تو ہمیں تھا کہ بھوشے میں ہمارے بچوں کے علیے انڈیا زیادہ بہتر آئے گا اس لیے جو ہے جب موڈی گورنمنٹ آئی تو ہمیں ان سے بہت زیادہ امیدیں دیں کیونکہ بی جے پی کی نام صحیح تھا کہ وہ ہندو ہندوئزم یا جو پاکستانی مائنورٹیز کے لیے بہت کچھ کریں گے اسی ہوپ کے ساتھ جیسے ہی موڈی جی نے شپت لی انہی دنوں میں ہم نے اپلائی کر کے اور یہاں پہ آئے مجھے بشل ایک چیز بتائیے آپ آپ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ گرہ منتری کے پاس بھی گئے تھے کب گئے تھے اور کیا انہوں نے اشورنس دیا آپ کو ہم نے کانٹیک کیا تھا ایمیلز کے تروں کانٹیک کیا تھا تو انہوں نے اشورنس دیا تھا کہ ہاں کام چل رہا ہے لیکن ایسی کانکریٹ سلیشن کوئی ملا نہیں ہی ہمیں کہ ہم لوگوں کے رگارڈنگ کیا بلاو پاس کیا جائے گا یا کیا نوٹیفیکیشن دی جائے گی اسپیشلی اس میڈیکل لائن میں آپ کے پاس کیا ٹائم کم ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے آپ کا ایک سال پہلے ہی ویسٹ ہو چکا ہے اور ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم کم ہے تھوڑا یہ بتائے جی جو میں ڈیو ریٹس کی بات کر چکی تھی پہلے پر وہ ڈیو ریٹس وہ بھی ختم ہی رہی ہیں انہی دو دنوں میں فرس جون تو اس کی دیو ریٹ اب میں وہاں بھی اپلائی نہیں کر سکتی فرس جون تک تو یہ لوگ کچھ کریں گے مجھے پتا ہے تو میرے لیے تو یہی اپشن کھڑ جائے گا یہی اپشن رہے گا میڈیکل کا اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کر سکتی انڈین سسٹم کے اکارڈنگ میں دو سال پیچھے ہوں ایم ٹویٹی ایلٹرن ٹویٹی اس نویمبر اور ابھی تک اگر یہ لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو میرے پاس اور کوئی اپشن نہیں ہے سوائے میڈیکل کے کیونکہ انڈینئرنگ کی ڈیوڈیٹس ختم ہو رہی ہیں اپر چیز وقت ہمارے ساتھ ہیں ان کی ماتا جی بھی ہمارے ساتھ ہیں مشل آپ کی سرکار سے کیا مانگیں میری بس یہی اپیل ہے کہ یہ لوگ جو بھی ڈیسٹیشن کریں یا تو ریفیجی سیٹ ریوک کریں جو کہ انہوں نے نائنٹین نیٹے فون میں ختم کر دیتی جو ٹیبیٹینز کے لیے تھی مائنورٹیز کے لیے تھی ریفیجیز کے لیے تھی وہ اکر سیٹ یہ نامز کر دیتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا ادھر وائز یا تو ابھی نیٹ جو ہے اگزام اس میں ہمارے لیے کوئی کوٹا ہو ریزرویشن ہو جس کے لیے میں اس اگزام میں بیٹھ سکوں یہی اپیل کرنا چاہوں گی موڈی جی سے اور ہیلتھ مینسٹر راجنات جی سے کہ میرے لئے جو بھی کیا جائے وہ بدن دس منت ہی کیا جائے کیونکہ اس کے بعد پھر نیٹ کا اگزام بھی اپروچ کر جائے گا ڈیو ریٹس بھی میڈیکل کالوجز کی بھی ختم ہو جائیں گے پھر میرا ایڈمیشن کیسے ہوگا جی امید کرتے ہیں آپ کی بات وہاں تک پہنچی ہے اور جلد سے جلد آپ کی جو مانگ ہے وہ پوری ہو مہتو شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لئے آپ کا